آپ کے دروازے پر اس خیال سے بیٹھ جاتا کہ شاید آپ کو کسی کام کی ضرورت بیش آ جائے تو میں خدمت بجال ہوں گا لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی آواز آنے لگ دی آپ کہہ رہے ہوتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہی آپ اتنی دیر ذکر فرماتے کہ میں سنتے سنتے تھک کر واپس آ جاتا یا پھر وہیں پہ میری آنکھ لگ جاتی وہیں سو جاتا جب ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے مجھے خدمت کا اس قدر شاہد پایا ایک دن فرمانے لگے سل ربیہ اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے اب کھلی چھٹی دینا یہ اسی کا کام ہے جس کو پتہ ہے کہ میرے ہاتھ میں اللہ نے خزائن عطا فرمائے ہیں دنیا کے بھی آخرت کے بھی اب خدا جانے مانگنے والا کیا مانگ لے لیکن وہ صحابی رسول تھے ہم جیسے دنیا دار نہیں تھے اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو دنیا کی کوئی چیز مانگتا وزارت مانگتا صدارت مانگتا لیکن انہوں نے عرض کی اللہ حق پر کبیرہ اللہ حق پر کبیرہ انہوں نے سوچا کہ دنیا تو ایک دن ختم ہو جائے گی اس میں جو رزق مجھے ملنا ہے وہ لا محالہ طور پر مجھے مل کر ہی رہے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آکو جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند مقام اور مرتبہ ملا ہے اس کے لائق بھی یہی ہے کہ میں آخرت کا سوال کروں انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے آخرت مانگنی چاہیے تب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اس علکہ مرافقت قفل جنہ کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت طلب کرتا ہوں کہ یہ دنیا میں جو نوکری عطا فرمائی ہے یہ جنت میں بھی نصیب ہو جائے جنت بھی مانگ لی ساتھ ساتھ وہاں پہ سرکار کا قرب بھی مانگ لیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آوہ غیر ذالک اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لے انہوں نے عرض کی کہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے